اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں سپیریئر مرڈل سکول کی جماعت پنجھم کی اردو کی ٹیچر ہوں آج لیکچر نمبر پانچ میں میں آپ لوگوں کو سبق نمبر چھے ہکایات کر سوال نمبر تین چار اور پانچ کرواؤں گی آپ کا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو دو سوال لکھ فائے تھے کافیوں پہ آپ کو پیج ریڈی کریں سوال نمبر تین ہمارے پاس ہے تیسری ہکایت میں کس بات کی تلقین کی گئی ہے تیسری ہکایت میں کس بات کی تلقین کی گئی ہے تیسری ہکایت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا تیسری ہکایت میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے تیسری ہکایت میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم کسی کی برائی یا عیب جوئی نہ کریں کہ ہم کسی کی برائی یا عیب جوئی نہ کریں یعنی ہم کسی میں خامی نہ نکالیں کسی کی برائی نہ کریں سمجھا گئی سوال نمبر چار ہے چوتھی حکایت میں یعنی چوتھی کہانی میں کسی بھی تکلیف سے سوال نمبر چار ہے چوتھی حکایت میں کس بات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے چوتھی حکایت میں کس بات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جواب ہے چوتھی حکایت میں کسی بھی تکلیف پر شکوہ شکوہ کا کیا مطلب ہے گلہ شکایت چوتھی حکایت میں کسی بھی تکلیف پر شکوہ کرنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے یعنی ہمیں تکلیف کوئی بھی ہو تو ہم اس میں شکوہ نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں اس آزوائش میں پورا اس آزوائش میں کامیاب کریں چوتھی حکایت میں کسی بھی تکلیف پر شکوہ کرنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے سوال نمبر پانچ ہے اور یہ آخری سوال ہے سبقہ غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ کا کیا فرمان ہے غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ کا کیا فرمان ہے یعنی حضور صلی اللہ کا کیا حکم ہے جواب ہے حضور صلی اللہ نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے حضور صلی اللہ نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے یعنی جب ہم کسی کی غیرموجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے گویا ہم کسی اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں تو ہمیں کسی کی غیرموجودگی میں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں غیبت کرنے سے بچنا چاہیے تو یہ آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو کاپی پہ لکھیں اور یاد کریں Thank you